موسیقی تو دوستو ایک زبردست نیٹ ٹکس کی سیریز ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے در ریلوی مین دوستو جیش راج جن کے نام سے کون واقعی نہیں جنہوں نے بہت سے ہٹ فلمیں دی ہیں یہ بھی ان کی ہی ایک سیریز ہے جس کو پہلے کسی اور پلیٹ فارم پر ریلیز کیا جانا تھا لیکن اب نیٹ فلکس پر ریلیز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس فلم میں دوستو 1984 کی کہانی یعنی حالات دکھائی گئے ہوتے ہیں یعنی 1984 میں انڈیا کے ایک علاقے بوپال میں پیسٹی سائٹ پلانٹ میں سے ایک خطرنا گیس کے لیک ہو جاتی ہے جس سے کئی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے ایک سروے کے مضابق تقریباً پندرہ ہزار لوگ اس گیس کے وجہ سے مر گئے اور اس جگہ کی آس پاس کے علاقے کے تقریباً پانچ لاکھ لوگ اس گیس سے متاثر ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی بہت بہتر ہو گئی تھی اور اس علاقے کے لوگ آج بھی اس گیس سے متاثر ہیں اس فلم میں دکھائی جاتا ہے کہ اس وقت ان حالات کا ذمہ دار کون تھا یہ غلطی کن لوگ کی وجہ سے ہوئی جس سے کئی لوگ کی جان گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگ کو دکھائے جائے گا جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی جان کی پرواہ کی بنا اس وقت میں لوگ کی مدد کی اور کوئی خطرہ کی وجہ سے وہاں جانے کو جب اس وقت تیار نہیں تھا اگر دوستو اس فلم کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس فلم کے مین ڈرول میں آپ لوگ کو آر مادو کے کے مینن شیو راویل اور ان کے ساتھ ہی بابل خان دیکھنے کو ملیں گے بابل خان سوپر سٹار عرفان خان کے بیٹے ہیں جو پہلی بار اس فلم میں دیکھنے کو ملیں گے اگر بات کے جائے دوستو اس زبرت فلم کی بچٹ کی تو اس فلم کو ایک کروڑ کے بڑے بجٹ سے تیار کیا گیا ہے جو کہ بہت بڑا بجٹ ہے اور ساتھ ہی دوستو آپ لوگ کو اس فلم کی ریلیز ڈیٹ ابھی پتاتے چلیں تو یہ فلم پہلے 21 سسمبر 22 کو ریلیز کی جان تھی لیکن کچھ پروبلمز کے ویسے ریلیز نہیں کی گئی تھی اور اب اس فلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم 18 نومبر 23 کو نیٹ فلکس پر ریلیز کی جائے گی تو دوستو آپ اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹن ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور ربطائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو میں نئی فلم کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں